بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان ودعا بدعوتہم الى یوم الدین تو آج سے ہم شروع کر رہے ہیں القراط الراشدہ پڑھنا اور یہ القراط الراشدہ علامہ سید ابو الحسن علی حسن ندوی رحمت اللہ علی کی کتاب ہے ہے نا اور سب سے پہلے کتاب کے ٹائٹل کا مطلب جان لیں کتاب کا جو عنوان ہے نا القراط الراشدہ قرآ یقرآ کا یہ مصدر آتا ہے قرآتن ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا اور پڑھائی کو بھی القراط بولا جاتا ہے ٹھیک ہے القراط یعنی پڑھائی راشدہ یعنی ٹھیک ٹھیک اور کامیاب ٹھیک ٹھیک یعنی ٹھیک اور کامیاب پڑھائی مطالعہ اب یہ آگے لکھوائے لتعلیم اللغت العربیتی فی مدارس الاسلامیہ فی مدارس الاسلامیہ اسلامی مدارس میں عربی زبان کو سکھانے کے لیے یہ کتاب لئی ہے کس کی لئی ہوئی ہے علامہ سید ابو الحسن علی حسنین عدوی رحمت اللہ علیہ کی تو آج ہم اس کتاب کا پہلے سبق پڑھیں گے ٹھیک ہے تو پہلے سبق کی عبارت پڑھو سر فراز عبارت ہاں عبارت پڑھو مائی گون کر کے اپنا مائی گون کر لے میں نے آنا ہاں ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن 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 میں اپنا دن کے سے نظارتا ہوں میں رات میں جلدی چھولاتا ہوں اور میں صبح میں جلدی اٹھتا ہوں میں بیدار ہوتا ہوں اللہ کے نام اور اس کے ذکر پر یعنی اللہ کا نام لے کر اور اس کو یاد کر کے میں اٹھتا ہوں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر جو سبق کا جو یہ ٹائٹل ہے نا کیفہ اقضی یومی کیفہ یعنی تو ہوتا ہے کیسے قضاء یقضی قضاءن کا مطلب کیا ہوتا ہے گزارنا ہے نا اسپینڈ کرنا گزارنا یومن یعنی دن اور جب اس میں یا جوڑ دی ہے ضمیر کو یومی تو کیا مطلب ہوگا میرا دن کیفہ اقضی یومی میں اپنا دن میں اپنا دن کیسے گزارتا ہوں تو سب سے پہلے ہے انام مبکرن فی اللیلی میں سوتا ہوں جلدی رات میں مبکر یعنی ہوتا ہے جلدی جلدی کرنا ہے نا میں سوتا ہوں جلدی رات میں وَأَقُومُ مُبَكِّرًا فِي الصَّبَاحِ اور میں کھڑا ہوتا ہوں جلدی صبح میں یعنی میں رات میں جلدی سوتا ہوں اور صبح کو جلدی اٹھتا ہوں ٹھیک ہے یہ مبکرن مبکرن جو اس کے اوپر زبر اس وجہ سے آرہا ہے کیونکہ یہ حال بن رہا ہے ابھی اگر تم نے نحو کے اندر حال کا بیان پڑھ لیا ہوگا تو یہ سمجھ میں آرہا ہوگا اگر نہیں پڑھا ہے تو آگے پڑھو گے نحو کے اندر کہ حال ہمیشہ یہ منصوب ہوتا ہے تو میں سوتا ہوں جلدی رات میں اور میں کھڑا ہوتا ہوں قاما یقومو کا مطلب اصل میں ہوتا ہے کھڑا ہونا اور اگر اس کو نیند کے ساتھ جوڑ کر بتاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے نیند سے اٹھنا ٹھیک ہے اور میں اٹھتا ہوں جلدی صبح میں استعقضو عَلَاسْمِ اللَّهِ وَذِكْرِهِ استعقضا یستعقضو استعقض کیا ہے اس کا مزدر استعقضا یستعقضو استعقضن استعقضن ہے استفعال کی وزن پر باب استفعال سے استعقضا یستعقضو استعقضن اس کا مطلب ہوتا ہے بیدار ہونا ٹھیک ہے بیدار ہونا اٹھنا نیند سے میں بیدار ہوتا ہوں اللہ کے نام پر اور اس کے ذکر پر اب اس میں یہ بتاؤ سرفراز اس میں جو ہا زمیر ہے نا ذکر کے اندر ذکر ہی یہ ہی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے اللہ کی طرف اللہ کی طرف بلکل صحیح آگے جلتے ہیں استعقضو یہ کون سا سیغہ ہے واحد متقلم مزارے سے میں تیار ہوتا ہوں نماز کے لئے ثم اذہبو معا والدی الی المزدی پھر میں جاتا ہوں اپنے والد کے ساتھ مسجد کی طرف ذہبہ یا ذہبو سے یہ واحد متقلم کا سیغہ ہے اذہبو ٹھیک ہے معا والدی اپنے والد کے ساتھ ٹھیک ہے الی المزدی مسجد کی طرف والمزد قریب من بیتی اور مسجد قریب ہے میرے گھر سے ٹھیک ہے اور مسجد قریب ہے میرے گھر سے اب اس میں یہ بتاؤ کہ المزد قریب المزد قریب یہ کون سے ترقیب ہے مبتدہ خبر مبتدہ خبر تو مبتدہ خبر کو کیا بولتے ہیں کیا نام ہے اس کی ترقیب کا جملہ جملہ اسمیہ تو بولتے ہیں ترقیب کیا نام ہے مرکب دو طریقے کیا ہوتا ہے جملہ مفیدہ ہاں جملہ مفیدہ بھی بولتے ہیں مرکب اتام بھی بولتے ہیں اور کلام بھی بولتے ہیں مسجد اور مسجد قریب ہے میرے گھر سے فَأَتَوَضَّوُ تَوَضَّعِ تَوَضَّعُ کا مطلب ہوتا ہے وضو کرنا تو میں وضو کرتا ہوں وَأُسَلِّ اور نماز پڑھتا ہوں مَعَلْ جَمْعَعَ جماعت کے ساتھ سَلَّعَ يُسَلِّ کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھنا ٹھیک ہے وَأَرْجِعُوا کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا بَعِتْ یعنی ہوتا ہے گھر اور میں لوٹتا ہوں گھر کی طرف اور میں تلاوت کرتا ہوں اور میں پڑھتا ہوں شَيْعَ منَ الْقُرْآنِ الْقَرِيمِ قُرْآنِ قَرِيمِ میں سے کچھ شَيْعَنْ یعنی کچھ سُمَّ أَخْرُجُ الْبُسْتَانِ وَأَجْرِي پھر میں نکلتا ہوں باغ کی طرف اور دوڑتا ہوں بستان یعنی باغ اس کی جمعاتی ہے بساتین ٹھیک ہے اور خراجہ یا خروجو کا مطلب ہوتا ہے نکلنا اور سُمَّا کا مطلب ہوتا ہے پھر پھر میں نکلتا ہوں الْبُسْتَانِ باغ کی طرف وَأَجْرِي اور دوڑتا ہوں سُمَّ أَرْجِعُ الْبَيْتِ پھر میں لوٹتا ہوں گھر کی طرف فَأَشْرَبُ الْلَبَنَ پھر کیا کرتا ہوں دودھ پیتا ہوں پھر میں دودھ پیتا ہوں یہ فَأَ آتا ہے اس کو بولتا ہے فَأَ تَعْقِبِيَا فَأَ تَعْقِبِيَا یعنی کوئی کام کوئی کام فوراً بات کیا جائے نا بلکل فوراً بات جیسے گھر گھر لوٹنے کے بعد میں فوراً کیا کرتا ہوں دودھ پیتا ہوں اس لئے اس کے لئے فَأَ لاتے ہیں ہے نا اور سُمَّا کے اندر تھوڑی تاخیر بھی ہو سکتی ہے کہ فوراً نہیں تھوڑا رکھ کر پیا پھر میں لوٹتا ہوں گھر کی طرف اور گھر پہ لوٹنے کے باتیں کرتا ہوں پھر میں دودھ پیتا ہوں وَأَسْتَعِدُّ لِلْزَحَابِيِ لِلْمَدْرَسَةِ اور میں تیار ہوتا ہوں لِلْزَحَابِيِ یہ ذہاب مصدر ہے ذہابا یا ذہبو کا ذہابا یعنی اور میں تیار ہوتا ہوں مدرسے کی طرف مدرسہ یعنی مدرسے کا ترجمہ اسکول بھی کرتے ہیں اس کی جمع مدارساتی یعنی درسگاہ جہاں پہ پڑھا جاتا ہے اور میں تیار ہوتا ہوں مدرسے کی طرف جانے کے لئے وَأَفْتِرُو اِذَا کَانَ اَيَّا مُسْتَعِفِي اَفْتِرُو کیا ہے مطلب اور میں کیا مطلب ہے افتر ناشتہ کرنا افتر یفتیرو آتا ہے اس کا تو یہ افتیرو آتا ہے یہ افتیرو ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور میں ناشتہ کرتا ہوں وَأُفْتِرُو اِذَا کَانَ اَيَّا مُسْتَعِفِي اور میں ناشتہ کرتا ہوں جب گرمی کے دن ہوتے ہیں اِذَا کَانَ اَيَّا مُسْتَعِفِي ٹھیک ہے اِذَا جب کانَ سے پہلے آتا ہے ہو جاتا ہے یہ تو پڑھا ہے نا ماضی سے پہلے جب آتا ہے اِذَا تو اس ماضی کا ترجمہ مزارے کا ہو جاتا ہے ہے نا ایک عادت بتانے کے لئے مزارے کا مطلب ایک عادت بتانے کے لئے ہو جاتا ہے اور میں ناشتہ کرتا ہوں جب ہوتے ہیں گرمی کے دن یومن کی جمع ایام اور اَسْتَعِفِ بولتے ہیں گرمی کو گرمی کے موسم کو ہے نا آواز آ رہی ہے ہلو وَأَتَغَدَّ اِذَا كَانَتْ اَيَّامُ الشِّتَةَ وَأَتَغَدَّ تارہو ایک منٹ تارہو ایک منٹ ہاں ہلو ہاں ہاں آ رہی ہے آواز آواز آ رہی ہے میرے کو کیا ہو گیا ہلو ہاں آ رہا تھا فون آ رہا تھا ہاں آ رہا تھا تو اس کو فلائٹ موڈ پر کر دینا چاہیے نا فلائٹ موڈ پر فلائٹ موڈ پر کر کے اس کو وائ فائی سے کنیکٹ کر لوگے تو پھر دکھت نہیں ہوگی وارنا فون آتے رہیں گے کسی نہ کسی آئی بات سمجھ میں ہو گیا ہاں کیا پوچھنا ہے نہیں پوچھنا ہی ہے فون آ رہا تھا اچھا اچھا تغدہ یا تغدہ تغدین کا مطلب ہوتا ہے دوپہر کا کھانا کھانا اس لئے دوپہر کے کھانے کو کیا بولتے ہیں غدا واتغدہ اور میں لنچ کرتا ہوں یعنی دوپہر کا کھانا کھاتا ہوں اذا کانت ایامس شتا جب سردی کے دن ہوتے ہیں ٹھیک ہے واصلو الیل مدرستی فی المی عادی وصلہ یسیلو سے یہ واحد متکلم ہے اور میں پہنچتا ہوں مدرسہ وصلہ الیل پہنچنا اور میں پہنچتا ہوں مدرسہ فی المی عاد وقت مقررہ پر می عاد بولتے ہیں ٹائم پر یعنی بلکل فکس ٹائم پر میں مدرسے پہنچ جاتا ہوں وامکسو فی المدرستی ستہ ساعات اور میں ٹھہرتا ہوں مکسا امکسو کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا اور میں ٹھہرتا ہوں مدرسے میں ستہ ساعات یعنی چھے گھنٹے ٹھیک ہے ستہ ساعات ستہ ساعات یہ اصل میں یہ عدد مادود کا قائدہ پائے جاتا ہے یہاں پر اور اس کو اگر تم نے ابھی پڑھا نہیں ہوگا تو پڑھو گے آگے خیر میں ابھی فیلحال کیلئے اتنا بتا دوں کہ عربی کے اندر گنتی میں یہ ہوتا ہے کہ جب مادود جو ہوتا ہے اگر مونس ہوتا ہے ہے نا مادود جب مونس ہوتا ہے اور تین سے لے کر دس تک تین سے لے کر دس تک ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے مادود عدد جو ہوتا ہے وہ مادود کا اپوزٹ آتا ہے مطلب اس کا متضاد یعنی اگر مادود مذکر ہے تو عدد مونس اور اگر مادود مونس ہے تو عدد مذکر جیسے یہاں پر ساعتن ہے ہے نا تو ساعتن اور دوسرا قائدہ یہ بھی ہے اس میں کہ تین سے لے کر دس تک کا مادود جو ہوتا ہے وہ جمع اور مقصور ہو کر آتا ہے ٹھیک ہے اس لیے یہاں پر ہی بات آئی ہے ستہ ساعتن یعنی چھے گھنٹے اور میں ٹھیڑتا ہوں مدرسے میں چھے گھنٹے وَأَسْمَعُدْ دُرُوسَ بِنَشَاتِن اور میں سنتا ہوں دُرُوس یعنی لیسنس سبق اسباق اور میں اسباق سنتا ہوں لیسنس سنتا ہوں بِنَشَاتِن چُستی کے ساتھ نشات بولتے ہیں چُستی کے ساتھ فُرْتی کے ساتھ ایک ہوتا ہے سُستی اور سُستی کا الٹا ہوتا ہے چُستی تو نشات کا مطلب ہوتا ہے چُستی چُستی سے میں سبق سنتا ہوں وَرَقْبَتِن اور دلچسپی سے چُستی اور دلچسپی سے میں سبق سنتا ہوں وَأَجْلِسُ بِعَدَبٍ وَسَكِينَتٍ اور میں بیٹھتا ہوں عدب کے ساتھ اور سکون کے ساتھ سکینہ بولتے ہیں سکون کو اتمنان کو میں بیٹھتا ہوں عدب اور اتمنان کے ساتھ حَتَّى اِذَا اِذَن تَحَلْ وَقْتُو یہاں تک کہ جب وقت پورا ہو جاتا ہے یعنی ٹائم کمپلیٹ ہو جاتا ہے مدرسے کا یعنی چُٹی کا وقت ہو جاتا ہے وَلُّورِ بَلْ جَرَسْ اور گھنٹی بجائی جاتی ہے انتہا ینتہی کا مطلب ہوتا ہے ختم ہونا ہے نا اور یہاں تک حَتَّى یعنی یہاں تک یہاں تک کہ جب وقت ختم ہو جاتا ہے وَلُّورِ بَلْ جَرَسُ اور گھنٹی بجائی جاتی ہے خَرَجْتُ مِنَ الْمَدْرَسَتِ میں نکلتا ہوں مدرسے سے وَرَجَعْتُ الْبَیْتِ اور لوٹتا ہوں گھر اور گھر کی طرف لوٹتا ہوں وَلَا أَقْرَعُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ الْمَغْرِبِ اور میں نہیں پڑھتا عصر کی نماز کے بعد سے مغرب تک اور میں نہیں پڑھتا عصر کی نماز کے بعد سے مغرب تک وَفِي بَعْدِ الْایَامِ اور بعض دنوں میں یعنی اور کچھ دنوں وَفِي بَعْدِ الْایَامِ یعنی کچھ دن تو میں گھر میں ہی ٹھیڑتا ہوں اور کچھ دن میں جاتا ہوں بازار کی طرف سوق بولتے ہیں بازار کو اس کی جمعہ آتی ہے اور میں خریدتا ہوں گھر کی ضروریات حوائج بولتے ہیں ضروریات کو ٹھیک ہے نا وفی بعد الایام اور کچھ دن اخرج معا ابی میں نکلتا ہوں اپنے والد کے ساتھ او اخی یا بھائی کے ساتھ الہ بعد الاقاربی کچھ رشتے داروں کی طرف ہے نا کسی رشتے دار کی طرف یہ بھی کر سکتے ہیں کسی رشتے دار کی طرف یہ قریب ان کی جمعہ آتی ہے اقارب ہے نا یعنی رشتے دار کو بولتے ہیں اور کبھی کچھ دنوں یعنی اور کبھی یا بعض دنوں میں نکلتا ہوں اپنے والد یا اپنے بھائی کے ساتھ کسی رشتے دار کی طرف او الابو ما اخوتی و اصدقائی یا میں کھیلتا ہوں اپنے بھائیوں کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ لعیبہ یا الابو کا مطلب ہوتا ہے کھیلنا ما اخوتی اپنے بھائی کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ یہ اخن کی جماع اخوتن بھی آتی ہے اور اخوانن بھی آتی ہے دونوں آتی ہے اور صدیقن کی جماع اخن کی جماع دو آتی ہیں ایک تو اخوتن اور دوسرا اخوانن ٹھیک ہے تو یہاں پر اخوتن ہے اخوتی یعنی اپنے بھائیوں کے ساتھ واسطقائی اور اپنے دوستوں کے ساتھ وَأَتَعَشَّ تَعَشَّ یا تَعَشَّ تَعَشِّن کا مطلب ہوتا ہے دینر کرنا رات کا کھانا کھانا وَأَتَعَشَّ اور میں رات کا کھانا کھانا کھاتا ہوں معا والدی اپنے والد کے ساتھ وَأَخْوَتِ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ وَأَحْفَضُ دُرُوسِ اور میں یاد کرتا ہوں اپنے لیسنس اپنے اسباق ہے نا وَأُطَعْلِعُ لِلْغَدِ اور میں مطالعہ کرتا ہوں تَعَلَعَ يُطَعْلِعُ کا مطلب ہوتا ہے مطالعہ کرنا پڑھنا اور میں مطالعہ کرتا ہوں لِلْغَد کل کے لئے غد بولتے ہیں آنے والے کل کو اور یہاں پر حفیظہ یحفظو کا مطلب تھا یاد کرنا وَأَسْتَعِدُ لِلْدَرْسِ اور میں تیار ہوتا ہوں درس کے لئے یعنی سبق کے لئے میں تیار ہوتا ہوں یعنی پہلے سے تیار ہو کے جاتا ہوں وَأَكْتُبُ مَا يَأْمُرُ بِهِ الْمُعَلِّمُ اور میں لکھ لیتا ہوں مَا اس چیز کو يَأْمُرُ بِهِ جس کا حکم دیتے ہیں الْمُعَلِّمُ پڑھانے والے یعنی استاد یعنی استاد معلم جس چیز کے لکھنے کا حکم دیتے ہیں میں اس کو لکھ لیتا ہوں یہ مطلب ہوگا ٹھیک ہے مَا یہاں پر جو ہے یہ مَاِ مَوْسُولَة کہلاتا ہے مَاِ مَوْسُولَة اس کا ترجمہ ہوتا ہے جو سے جیسے اللہ جی کا ترجمہ ہوتا ہے نا ویسے ہی مَا کا ترجمہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو کیا بولتا ہے مَاِ مَوْسُولَة مَوْسُولَة کچھ پوچھنا ہے اور میں لکھتا ہوں جو مَوْلِم ہی ترجمہ ہے یہ بھی میں ہی کی ضمیر کس طرف لوڑ رہی ہے یہ مَا کی طرف لوڑ رہی ہے یعنی جس کا حکم دیتا ہے میں لکھ لیتا ہوں اس کو جس کا حکم دیتے ہیں معلم ٹھیک ہے نا وَأُسَلِّلْ عِشَىٰ وَأَقْرَأُوا قَلِيلًا اور میں عشاء کی نماز پڑھتا ہوں اور اور کچھ پڑھتا ہوں یعنی کچھ دیر پڑھتا ہوں وَأَقْرَأُوا قَلِيلًا اور پڑھتا ہوں قلیلًا کچھ دیر ثُمَّا عَنَامُ عَلَى عِسْمِ اللَّهِ وَذِكْرِهِ پھر میں سو جاتا ہوں اللہ کے نام اور اس کے ذکر پر یعنی اللہ کا نام اور اس کا ذکر کے ساتھ میں سو جاتا ہوں تِلْكَ عَادَتِي یہ میرا میری عادت ہے یہ میرا معمول ہے كُلَّ يَوْمٍ هَرْدٍ لَا أُخَالِفُهَا اس کے خلاف میں نہیں جاتا یعنی اس کے علاوہ دوسرا کام میں نہیں کرتا اس کے مطابق ہی چلتا ہوں یہی سب کرتا ہوں خَالَفَ يُخَالِفُهُ کا مطلب ہوتا ہے خلاف جانا ہے نا اس کی مخالفت میں نہیں کرتا یعنی اس کے علاوہ طریقے سے میں اپنا دن نہیں گزارتا وَأَقُومُ مُبَكِّرًا يَوْمَ الْقُطُلَتِي اَيْذًا یہاں پر صاحبِ کتاب کہہ رہے ہیں کہ میں جلدی اٹھتا ہوں چھٹی کے دن بھی ایزن یعنی بھی چھٹی کے دن بھی ایسا نہیں ہے کہ پڑھا رہتا ہوں بلکہ چھٹی کے دن بھی میں جلدی اٹھتا ہوں وَأُسَلِّ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَأَطْلُ الْقُرْآنَ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں اور قرآن کی تلاوت کرتا ہوں وَأَقْضِ الْيَوْمَ فِي مُطَالَعَةِ كِتَابٍ اَوْ مُحَادَثَةٍ مَعَا عَبِي وَأُمِّي وَإِخْوَتِ اور میں گزارتا ہوں دن کو اپنے یعنی اور میں دن گزارتا ہوں کسی کتاب کے مطالعے میں اور والد والدہ اور بھائیوں کے ساتھ باتچیت کرنے میں ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ میں آگئی نا محادثتن اس کا مطلب ہوتا ہے باتچیت کرنا محادثہ بولتے ہیں باتچیت کو اور مطالعہ بولتے ہیں کتاب پڑھنے کو میں دن گزارتا ہوں کوئی کسی کتاب کے مطالعے میں یا والد اپنے والد اپنے امی یا اور اپنے بھائی سے باتچیت کرنے میں وَفِي زیارتِ قَرِيبٍ اور کسی رشتہ دار کی عیادت کرنے میں زیارت بولتے ہیں ملنا جلنا یا کسی رشتہ دار سے ملنے میں او عیادتِ مریضٍ یا کسی مریض کی عیادت کرنے میں ٹھیک ہے نا عیادت یعنی مزاج پرسی کے لئے مریض کی جاتے ہیں اس کو بولا جاتا ہے عیادت وَأَمْكُسُ أَحْيَانًا فِي الْبَيْتِ اور میں کبھی کبھی ٹھیڑتا ہوں گھر میں یہ حینن سے آتا ہے احیان یعنی کبھی کبھی اور کبھی کبھی میں ٹھیڑتا ہوں گھر میں وَأَخْرُجُ أَحْيَانًا الْخَارِجِ اور کبھی کبھی میں نکلتا ہوں باہر ٹھیک ہے یہ ایک سبق پورا ہوگیا انشاءاللہ اب کل ہم دوسرا سبق پڑھیں گے لَمَّا بَلَقْتُ السَّابِعَةَ مِنْ عُمْرِ آج کے لئے صرف اتنا کافی ہے نا ٹھیک ہے اوخْرَجِ اچھا اور میں عشاء کی نماز پڑھتا ہوں ہے نا اور پڑھتا ہوں تھوڑی دیر ٹھیک ہے نا اور پڑھتا ہوں کلیلا یا تو تھوڑا پڑھتا ہوں یا تھوڑی دیر پڑھتا ہوں دونوں چیز ہو جائے گی یہاں پہ تم مانا ہوں پھر میں اللہ کے نام سے اللہ کے نام پر اور اس کا ذکر پر سو جاتا ہوں ہاں یعنی اللہ کا نام لے کر اور اس کا ذکر کے ساتھ سو جاتا ہوں ٹھیک ہے کیا سوال آتے نہیں یا اس کتاب میں نہیں اس کتاب میرے پاس ہے اس کتاب میں یہ ہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے السلام علیکم السلام